اس فائف کا اسلامیات کا پیپر ہے اس میں میں آپ لوگوں کو ایم سی کیوز سول کر کے بتاؤں گی اینڈ موسٹ ایمپورٹن لونگ اینڈ شورٹ کسٹن بھی بتاؤں گی ایم سی کیوز نمبر وان حدیث مبارکہ کے مطابق پڑھنے سے رات کو فرشتہ حفاظت پر معمور ہو جاتا ہے آیات کریمہ آیات القرصی سورت الفاتحہ سورت اخلاص آیات القرصی بی آپشن سورت الفاتحہ کو سورت حمد الحمد کہنے کی وجہ ہے کہ اس میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اللہ تعالیٰ کی الوحیت کا اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ہمیں اللہ تعالیٰ کی امان کے حصول اور ظاہری اور باطنی دشمنوں سے بچاؤ کے لئے کون سی دعا پڑھنی چاہیے سواری پر سوار ہونے کی مسجد میں داخل ہونے کی گھر سے نکلنے کی گھر میں داخل ہونے کی امان و حصول اور باطنی دشمنی بچاؤ کے لئے گھر سے نکلنے کی مسجد میں داخل ہونے کی گھر سے نکلنے کی عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر آثرات میں سب سے بہترین ہے فکر و دنیا فکر آخرت فکر مال فکر آیال فکر آخرت بھی آپشن اس کا ٹھیک ہے غتم نبوت لازمی جز ہے عقیدہ توحید کا عقیدہ رسالت کا ایمان بالملائکہ کا عقیدہ آخرت کا عقیدہ ختم نبوت عقیدہ توحید کا و اکرز اللہ کرزن حسنا میں اشارہ ہے جہاد کا زکاة کا نماز کا روزے کا زکاة کا اکرز اللہ کا مطلب ہے کرز دینا مطلب زکاة دینا آپ نماز جمعہ پڑھنے جائیں اور حجوم ہو تو آپ مسجد میں بیٹھنا چاہیں گے آپ کو مسجد میں بیٹھنا چاہیں گے اگلی صفح میں امام کے ساتھ آخری صفح میں جہاں جگہ ملے جہاں جگہ ملے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر عید الازہ یومِ اشور عید الفطر کے موقع پر فطرانہ دیا جاتا ہے عید الفطر مطلب روزوں کے مہینے میں دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا نماز کو روزہ کو زکاة کو حج کو نماز کو غیر اسلام ممالک میں جب مسلمانوں پر مظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی مسجد تعمیر فرمائی اس کا نام کیا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا مسجد حرام مسجد اقصہ اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ ذیمہ داری دوستی محبت بھائی چارہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیم پانے والے اصحاب کہلاتے ہیں اصحاب الفیل اصحاب القحف اصحاب صفہ اصحاب سلاسہ آپ کی جماعت کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو آپ کیا کریں گے ان سے گفتگو کریں گے ان کے درمیان صلح کرائیں گے استاد کو ان کی شکایت کریں گے ان کو خبردار کریں گے ان کے درمیان صلح کرائیں گے سورت الانام کے مطابق مشرقین جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کا برا نہ کہنا بھی ہے افوے درگزر عدل رواداری یا رحم دلی معاشرے میں امن قائم رکھنے کے لئے دوسروں کی رائے اور جذبات کا لحاظ رکھنا چاہئے راست بازی ہے رواداری ہے کفایت شعری ہے یہ خوات ہے تنگ دست ہونے سے بچا جا سکتا ہے عدل و انصاف سے کفایت شعری سے استاقات سے افایت احد سے کفایت شعری سے بھی آپشن حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو مکہ واپس بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظاہرہ فرمایا افایت احد کا امانت داری کا افوائے درگزر کا اعتدال پسندی کا جمیل نے اپنے غریب بیمار ہمسائے کو ہسپتال سے دواء لاکر دی سامل کے ذریعے اس نے مظاہرہ کیا رواداری کا امانت داری کا اخوت کا درگزر کا اخوت کا چغل خوری کو معاشرے سے ختم کرنے کا اہم اور موثر ذریعہ ہے چغل خور کو علاقے سے نکال دیا جائے چغل خور کی بعد پر یقین نہ کیا جائے چغل خور کو سخت سزا دی جائے چغل خور سے قطع تعلق تعلقی کی جائے چغل خور سے قطع تعلقی کی جائے حضرت مریم علیہ السلام والدہ تھی حضرت دعود علیہ السلام کی حضرت موسیٰ حضرت نوح حضرت عیسیٰ قرآن مجید میں ہے نا عیسیٰ بن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والداتی حضرت مریم علیہ السلام حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے لقب فتح خیبر کی وجہ ہے سخاوہ شجات عدالت دیانت شجات مطلب بہادری تھوڑی چیز پر خوش رہو اس پر کنات کرو یہ قول ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا حضرت جلال الدین رومی کا حضرت سید محمد راشد روزہ دھنی رحمت اللہ علیہ کا حضرت شیخ عبدالقادر جللانی رحمت اللہ علیہ کا اسلامی دعلیمات کی روشنی میں اپنی جان کی حفاظت کرنا ہے سنت مستجب فرض واجب اپنی جان کی حفاظت کرنا ہے پودے لگانا ثواب کا کام ہے اس سے کم ہوتا ہے کاروبار دھوہاں درجہ حرارت اکسیجن کا لیول اب چلتے ہیں یہ سبجیکٹیو ٹائپ اسلامیت کا پر پڑھا ہے کلاس پائیو کا اس میں میں آپ لوگ کو کوئیسٹن بتاؤں گی یہ کوئیسٹن ٹوٹل ففٹی مارکس کیوں گے ففٹی مارکس کے ہی ایم سی کیوز تھے سوال مر ون ہے اس کے تری پارٹ ہیں عقید آخرت سے کیا مراد ہے عقید آخرت سے انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں عقید آخرت کی اہمیت و فضیلت بیان کریں سوال مر ٹو ہے غزوہ بدر کس وجہ سے پیش آیا غزوہ بدر کے وقت اخت مسلمانوں اور کفار مکہ کی جنگی تیاروں میں کیا فرق تھا قرآن مجید میں یوم بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا گیا ہے سوال مر تری ہے اس کے بھی تری پارٹ ہیں رواداری سے کیا مراد ہے رواداری کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کیا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رواداری کی کوئی ایک مثال تفصیل سے لکھیں سوال مر فور ہے اسلامی اخوت سے کیا مراد ہے مسلم معاشرے میں اخوت کی کوئی سی چار خوبیاں بیان کریں اور اس کا سی پارٹ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ ماجمائین کی صیرت کی روشنی میں اخوت کی اہمیت و فضیلت بیان کریں سوال نمبر فائف ہے شجرکاری کی اہمیت پر اللہ تعالی کا کوئی ایک فرمان لکھیں پودے کے چار فائدے لکھیں پودوں اور درختوں کی اہمیت پر کوئی سی دو احادیث مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں یہاں پہ ہمارا اسلامیت کا پیپر ہوتا ہے خاتم آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو واش کریں لائک کریں کمنٹ کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو